خودکشی کے زید ایک پاگلپن ہے یہ کہیں سے بھی جائز نہیں لیکن ساہس کے تو داد دینی ہوگی ایک چھوٹا سا بریک کے بعد ضرور دیکھیں چھاتر نیتا کی لال بکتی شاہ آپ کو لگتا ہوگا کہ چھاترسنگ ادھرش کی کیا حیثیت ہفتوں سے حیثیت ناپنے والی تصویریں میڈیا میں چل رہی ہیں لیکن حالات اتنے بھی برے نہیں ہیں راجستان انورسٹی کے چھاترسنگ کے ادھرش سے ملواتے ہیں انہیں چھاتروں کی فوج پر اتنا بھروسہ ہے کہ اپنی گاڑی پر لال بکتی ٹنگ والی سائرن بجاتے ہوئے وہ ایسے انورسٹی پہنچتے ہیں کہ کیا کوئی منتری ویدان سوا پہنچتا ہوگا ہیں چھاترسنگ کے ادھرش اور راپ رکھتے ہیں شٹشا منتری والا لال بکتی والی گاڑی جب سائرن بجاتی ہوئی انورسٹی میں داخل ہوتی ہے تو یقین مانیے دیکھنے والے بھی منتری کا بھرم ہی پالتے ہیں اور اسی بھرم کو رکھنے کے لیے راجستان انورسٹی چھاترسنگ کے ادھرش ستویر چودری نے ہر نیم قائدے کو کنارے رکھ دیا بازار سے لال بکتی خریدی سائرن مانگوایا اور اپنی مہنگی گاڑی کو دونوں سے لیس کر کے نکل پڑے انورسٹی کیوں راجستان انورسٹی کے چھاترسنگ ادھرش ستویر چودری کا روز کا شگل ہے پورے رواب کے ساتھ انورسٹی آتے ہیں اور نیتاگیری کا جلوہ دکھا کر نکل جاتے ہیں ادھرش ہونے کا رتبہ ایسا ہے کہ انہوں نے اپنی گاڑی پر نمبر پلیٹ بھی نہیں لگوائی ہے کہتے ہیں چھاترسنگ ادھرش کا نام ہی کافی ہے راجستان وشو دلنے کا ادھرش ہے پورے راجستان میں جو راجستان انورسٹی کی اپیلیٹیڈ کو لے جائیں سب جگہ جاتے ہیں سارے لوگوں سے تو ایک چھاترسنگ کی گریمہ کے لیے اس طرح کا درجہ دیا جائے تاکہ ایک عام چھاتر یہ محسوس کر سکے کہ اس کا پرتینی دی جو ہے ایک مضبوط طریقے سے اپنی بات کو رکھ سکتا ہے اور پرساسنگ کے سامنے ہر لڑائی لڑ سکتا ہے لالبتی کے لیے انہوں نے باقاعدہ راجی کشکشہ منتری کو پتر لکھا دس لاکھ چھاتروں کا پرتینی دی ہونے کا دعویٰ کرتے ہوئے لالبتی لگانے کا ادھکار مانگا تھا منترالے کیوں سے کوئی جواب نہیں آیا تو انہوں نے اسے نو اوبجیکشن سٹیفیکٹ مان لیا گاری پر لالبتی تان دی لگے سائرن بجا کر خوم لیا چھاتر نیتا ہے تو اتنا گرور جب اصل نیتا بنیں گے تو پتا نہیں کیا کریں گے